بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ عثمان بگوائیا اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان وائس نسو ایک عورت نمہ آدمی تھا باریک آواز بغیر داڑی اور نازک اندام مرد وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ ہمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا سب ہی اسے عورت سمجھتے تھے یہ طریقہ اس کے لئے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا ایک دن بادشاہ کی بیٹی ہمام گئی ہمام اور مساج کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کا گران بہا گوھر کھو گیا ہے بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے سب کی تلاشی لی گئی ہیرہ نہیں ملا نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے اللہ کو پکارا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا میری لاج رکھ لے مولا دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کو چھوڑ دو ہیرہ مل گیا ہے نسو نم انکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھار آ گیا نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی کئی دنوں سے ہمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ ہمام آ کر میرا مساج کرے لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے میں مساج نہیں کر سکتا ہوں نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے سب ہی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرہ ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا ایک دن اس کی نظر ایک بھیس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس جر رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بال کر لیتا ہوں لہٰذا اس کی دیکھ بال کرنے لگا کچھ دن بعد ایک تجارتی کافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا سارے پیاس کی شدت سے نڈال تھے انہوں نے نسو سے پانی مانگا نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا کافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا اور نزدیک کی راستہ دکھایا نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا نسو نے ان پیسوں سے وہاں کونہ کھدوا دیا آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور امارتیں بننے لگیں وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نکاح سے دیکھتے تھے رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا ہے اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں نہیں آسکتا بادشاہ کو بہت تاجب ہوا مگر اس کی بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آسکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا اللہ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مد نسو کو ملنے آ رہا تھا اور ریایہ بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی اس لئے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی برائے مہربانی میری مدد فرمائے نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے وہ شخص اللہ کے حکم سے کہنے لگا اے نسو جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے بلکہ ہم دو فرشتے ہیں تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ النسو کہتے ہیں تاریخ کی کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے اور تا دم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق فرمائے جی ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اس طرح کی مزید انفرادی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب پریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نکبان